دادونگ وانگ جن کا پیچھا کرتے کرتے ہسپیٹل تک پہنچاتا ہے یہاں آنے کے بعد دادونگ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے لنگ لنگ اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے انسرچری کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے وانگ جن جب اس لڑکی سے ملنے کے بعد باہر آتا ہے تو دادونگ رو رہا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اپنی بہن کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو لیکن جب تمہاری بہن کو یہ پتہ لگے گا کہ تم چوری کے پیسوں سے اس کا میڈیکل بل پھر رہے ہو تو کیا وہ خوش ہوگی وانگ جن کہتا ہے کہ میں چوروں کے پانس سے پیسے چھراتا ہوں تو میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے اور جہاں تک اس لڑکی لنگ لنگ کی بات ہے تو اس کی چنتہ کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے دادونگ کہتا ہے کہ پھر پی میں سرجری کے پیسے اکٹھا کر کے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ تم چوری کا کام بند کر دو دادونگ سی تھا چانگرین کی شاپ پر شاتا ہے وہ اسے پیسوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن چانگرین اسے ایک نیا یونیفارم دیتا ہے یہاں سکول میں پاؤسن کو ایک سٹرونگ سمیل آ رہی تھی تو اس کے انچرپنٹر اسے پوچھتے ہیں کہ باس آپ کو کیا کچھ ہوا ہے پاؤسن کہتا ہے کہ مجھے بہت ہی سیادر سٹرونگ سمیل آ رہی ہے لگتا ہی کہ کچھ برا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ یہ برا ہو اس سے پہلے ہی ہمیں یہاں سے چلے چھانا چاہیے وہ چھپ چھا رہا تھا تو دادونگ اسے رکھ کر کہتا ہے کہ پاؤسن تم کہاں چھا رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں ایبروڈس سٹڈی کرنے چھا رہا ہوں دادونگ کہتا ہے کہ مزا کرنا بند کرو اور مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میں دو دنوں کے اندر بہت سارے پیسے کیسے کٹھا کر سکتا ہوں یہ سن کر پاؤسن اسے لیتن کے پانس لے کر چھاتا ہے ان وانگ جن کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے لیتن کہتی ہے کہ یہ وانگ جن کا خود کا معاملہ ہے تو تم سبھی لوگ اس کے معاملے کے بیچ میں مت پڑو دادونگ کہتا ہے کہ وانگ جن تمہارا دوست ہے پر پھر بھی تم اس کی مدد نہیں کروگی ٹھیک ہے میں یہ خود ہی کر لیتا ہوں اگلی سین میں دادونگ کچھ اس حالت میں پیسے لے کر وانگ جن کے پانس آتا ہے وہ وانگ جن کو پیسے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیس چھوڑی مت کرنا اتنا کہتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اگلی سین میں لنگ لانگ اور لیتن دونوں ہی ہسپیٹل میں آئے تھے وہ لوگ پاؤسن سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ایسا بھی کونسا کام کیا کہ اس کو اتنے سارے پیسے مل گئے پاؤسن کہتا ہے کہ یہ بات تمہیں ڈیٹیل میں جھانی چاہیے اس کے لیے تم چپ چاپ فلیش بیک کو دیکھو پاؤسن نے جو انسان دادوں سے نفرت کرتا ہے ان سبی لوگوں کو یہ کہا کہ تم لوگ پیسے دے کر دادوں کو مار سکتے ہو یہ چھاننے کے بعد دادوں سے جتنے بھی لوگ نفرت کرتے ہو وہ سبی لوگ ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں جو انسان دادوں کو جھانتا بھی نہیں تھا وہ بھی پیسے دے کر دادوں کو مارنے کے لیے آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد دادوں کی پٹائے کی پروسس سٹارٹ ہوتی ہے ان سبھی میں پاؤسن پہلا تھا لیتن کہتی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ لڑکا ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے تھوڑی در کے بعد دادونگ کو ہوش آ جاتا ہے تو لیتن اسے چاٹا لگا کر کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم ونگچن کی مدد مت کرنا دادونگ اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھے کسی چیز کے لیے منع کرنا ہے تو تم ایسے بھی تو کہہ سکتی ہو چاٹا مانے کی کیا صورت ہے لنگلونگ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ دونوں جلی ہی کس کرنے والے ہیں پاؤسن کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی یہی لگا یہ دونوں ہی ساتھ میں کہتے ہیں کہ چھپ رہو پاؤسن کہتا ہے کہ دیکھو تو ابھی بھی ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے یہ سن کر یہ دونوں ہی اپنا ہاتھ چھڑاتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ گیٹ آؤٹ یہ سن کر لنگلونگ اور پاؤسن دونوں ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے چھانے کے بعد دلی تین دادوں سے کہتی ہے کہ تین سال پہلے ہی وانگ جن کی بہن کی موت ہو گئی ہے اور وانگ جن اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار خود کو مانتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ دس منٹ بھی پہلے آ گیا ہوتا تو آج اس کی بہن زندہ ہوتی لیکن وانگ جن کو جب یہ پتا لگا کہ لنگ لنگ کے اندر اس کی بہن کا ہاتھ ہے تو اس نے لنگ لنگ کی مدد کرنی چاہی تبیہ ہی وہاں پر ہسپیٹل میں ایک ایمرچنسی علام بچتا ہے یہ لوگ جب وہاں پر چاہ کر دیکھتے ہیں تو لنگ لنگ کی حالت بگڑ رہی تھی دادوں کہتا ہے کہ تم لنگ لنگ کے ساتھ رکو میں ابھی وانگ جن کو بلا کر لیا دوسری طرف وانگ جن چوروں کے ساتھ نپٹنے کی پوری تیاری میں تھا وہ انہیں کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں 1.32 سیکنڈ دیتا ہوں ہار مان لو لیکن وانگ جن جیسے ہی اپنے ماربلز کو فکنے کے لیے چھاتا ہے تو وہ کھٹنوں کے بلن نیچے گر چھاتا ہے وانگ جن کو یاد آتا ہے کہ جب وہ اس کھنڈر جیسی جگہ پر آ رہا تھا تب اس کے پیر میں زہریلی گھانس لگ گئی اب وہ دونوں چور وانگ جن کو مارنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر دادوں گا آ کر وانگ جن کو بچا لیتا ہے اگلے سین میں دادوں گوانگ جن کو لے کر ہسپیٹل میں آتا ہے لیتنوں سے کہتی ہے کہ اب لنگ لنگ خطرے سے باہر ہے لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بس ایک میرے کل تھا اگر تبارہ ایسا ہوا تو وہ لوگ لنگ لنگ کو اب نہیں بچا پائیں گے وانگ چنیے سن کر لنگ لنگ سے ملنے کے لیے چھاتا ہے لنگ لنگ اسے کہتی ہے کہ تم نے آنے میں بہت زیادہ دیر کر دی پھر وہ کہتی ہے کہ میرے سپنے میں ایک چھوٹی لڑکی آئی وہ گارڈن میں اپنے بڑے بھائی کا انتصار کر رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اس گارڈن کو چھوڑ کر چلی جائے لیکن اس کا بڑا بھائی ہے کہ اسے چھانی ہی نہیں دے رہا وانگ چنیے سٹوڈی سن کر سمجھ جاتا ہے کہ لنگ لنگ کے سپنے میں اس کی چھوٹی بہن آئی تھی اینٹ وہ یہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کی بہن یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بڑا بھائی خود کو زیادہ دوش دے اگلے دن دادوں جب اسکل آتا ہے تو وانگ چن اسے اس کا پرس لوٹا دیتا ہے یہ دیکھ کر دادوں خوش ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ایسا ہی باتیں کرتے ہوئے چھاہ رہا تھا اگلے سن میں وانگ چن لیتن کے پاس آکرو سے پوچھتا ہے کہ دادوں نے مجھے بتایا کہ تم پیانو والی چگے پر رو رہی تھی تو رونے کی پیچھے کا کیا ریسن ہے لیتن کہتی ہے کہ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو تو وانگ چن کہتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم آج کل وانگ دادوں کے ساتھ کلوز ہوتی چھا رہی ہو لیتن کہتی ہے کہ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی اگلے دن دادوں جب سکول میں آ رہا تھا تب ہی اس کی ٹکر اس کی ٹیچر سے ہو جاتی ہے وہ اپنے ٹیچر کو گرنے سے بچا لیتا ہے لیکن تب ہی اس کے ٹیچر کے برا سٹف نیچے گرشاتے ہیں جو کہ اس نے اپنے بوپس کو بڑا دکھانے کے لیے لگائے تھے دادوں ان سبی کو اکٹھا کر کے ٹیچر سے کہتا ہے کہ اب آپ اسے برا میں واپس نہیں رکھ سکتی بکاوز آف یہ کندے ہو گئے ہیں اتنا کہتے ہی وہ چلا چاہتا ہے ٹیچر سوچتی ہے کہ ہمیشہ میرا پوپٹ اس کی ہی سامنے کیوں ہوتا ہے اگلی سین میں دادوں جانگرین کے ساتھ بروڈکاسٹنگ روم کے سامنے کھڑا تھا وہ ایسے ہی دروازہ کھل کر اندر چھانے والا تھا لیکن چانگرین کہتا ہے کہ یہاں پر پاسورڈ لگا ہوا ہے اب دادوں کو تو پاسورڈ پتا نہیں تھا اس لیے وہ دروازہ ہی توڑ دیتا ہے ان دروازہ بھی اپنا بدلہ لینے کے لیے ان دونوں کے اوپر آ کر ہی گرتا ہے دادوں یہاں سے باہر نکل کر کہتا ہے کہ اب میں اندر چھاؤں گا لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو ایک اور دوسرا لیئر ہے آگے دادوں لیتن کے پاس بروڈکاسٹنگ روم کا پاسورڈ مانگنے کے لیے چھاؤتا ہے لیکن لیتن تو اسے منا کر دیتی ہے تو دادوں کہتا ہے کہ پتا ہی تھا کہ تم منا کر دوگی چانگرین کہتا ہے کہ ایک اور آئیڈیا ہے اگر تم بیلے ہائی سکول کے پرنس بندی ہو تو تم بروڈکاسٹنگ روم میں چھا سکتے ہو دادوں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی اپنا نام اس کمپیٹیشن میں لگوا دیتا ہے اس کمپیٹیشن میں آل ریڈی لنگ لونگ تھا پورا بیلے سکول لنگ لونگ کو ہی پرنس مان رہا تھا ان اسے ہی ووٹ دے رہا تھا دادوں کو ابھی تک ایک سنگل ووٹ بھی نہیں ملا تھا تو یہ دیکھ کر لیتن اسے گڈلک کہتی ہے تبیہی چانگرین آ کر اس کے لیے بہت سارے ووٹ لے کر آتا ہے یہاں پر ایک نیو کیریکٹر جس کا نام ہے چیوچو اس کی انٹری ہوتی ہے چیوچو کہتی ہے کہ یہ ووٹ انویلیڈ ہے کیونکہ یہ سارے ایک ہی انسان کے ہیں دادوں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کہیں اور سے ووٹ مانگ لوں گا اگلی زن میں دادوں سبھی لڑکوں کو اکٹھا کرتا ہے انہوں ان لوگوں کو لڑکیوں کی نمبر دینے کے بدلے میں ان سے ووٹ مانگ رہا تھا جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تو لیتن کہتی ہے کہ آئیڈیا اتنا برا نہیں ہے لنگ لونگ کہتا ہے کہ پھر بھی یہ مجھ سے جیت نہیں پائے گا پاؤسن کہتا ہے کہ مجھے تو گلز جنریشن کا نمبر چاہیے اسی کے ساتھ یہ پارٹ ہوتا ہے یہیں پر ہی ختم کوون ریٹان کوون کا دوسرا سیزن ہے جو پہلا سیزن ہے وہ 2005 میں ریلیس ہوا تھا پہلے سیزن میں ہمیں تین دوستوں کی کہانی دکھائی گئی ہے وانگ دادونگ اور اس کے دونوں دوست یازے اور شاویو مجھے اس میں زیادہ کچھ ایکسپلین کرنے جیسا لگا نہیں اس لیے میں نے دوسرا سیزن ہی ایکسپلین کرنا شروع کر دیا تو ویڈیو ہوتی ہے یہیں پر ہی ختم don't forget to like, share and subscribe thank you for watching